ڈاکٹر سے بنا گئے جی ہلو جی سر آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے وآلیکم اسلام ورحمت اللہ علیہ وسلم چلے جی ماظر وطمہ وقتی طور پر دوسری سسٹم میں کسی کی پریزنٹیشن تھے تو سسٹم کو چینج کرنا پڑا اس لئے دوبارہ شروع کرتے ٹھیک ہے سب چلے جی جزاکوالاخرہ آج ہمارا یونٹ فور ہے ڈسپلے ہیں آپ کی سامنے بالکل ہے سب تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس سنیپ شیٹ میں لیا ہے اور آج اس سے پہلے ہم نے نیشنل پروفیشنل سٹینڈرز ڈسکس کی ہیں آج ہم بی سی اور ڈی یعنی اکردیشن اپ ٹیچرز کوالٹیز او گوڈ ٹیچر اور سٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشنشپ کو ڈسکس کر رہی تو اپنے 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 لورڈ سپیکرز وغیرہ کو میوٹ کریں اور توجہوں سے آپ سن جی یونیٹ فور پوائنٹ ٹو نیشنل سٹینڈرز فار اکردیشن آف ٹیچر ایڈوکیشن یہ سامنے آپ کو ایک ڈاکمنٹ نظر آتا ہے جو کہ اور اس کو آپ سرچ بھی کرے تو اس کو ڈونلوڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن آج میں اس پہ تفصیلی گفتبو اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ سٹل ان پراغرس ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اور کئی دفعہ اس میں تذیلی آئیو اور تذیلی کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا اس کی بیگراؤنڈ کو میں آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو ہو جائے نیشنل اکردیشن کونسل فور ٹیچر ایڈوکیشن جو اسٹیبلش ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو ڈیٹ لکھا ہے اگستو ہزار انیس میں اس ڈاکمنٹ کو ایشو کیا گیا یہ ایر ایڈوکیشن ایڈوکیشن کمیشن کی طرف سے یہ فارم کی طرف سے گورمنٹہ پاکستان اور ہال کی طرف سے یہ ڈاکمنٹ ایشو ہوا نیشنل سٹینڈرز اور اکردیشن ایڈوکیشن اکردیشن کیا ہے جس طرح ہم لائسنس جاری کرتے ہیں گاڑی والے کو جس طرح ہم لیسنس جاری کرتے ہیں ایک ڈاکٹر کو اسی طریقے سے یہ تیپ آیا کہ اب ہم لیسنس دیں گے ایک ٹیچرز کو کہ جب تک ٹیچر ان ایریاز کو ایک سلک نہ کریں اور جو میں نے اس سے پہلے نیشنل پروفیشنل سٹینڈرز کا ذکر گیا ان کو نہ سمجھ سکے ان کو پاس اور پولیفائن نہ کریں تو اس وقت تک ہم اس ٹیچر کو ایک ریڈیٹڈ شمار نہیں کر سکتے اور ان کو ڈیک لیئر نہیں کر سکتے کہ یہ ٹیچر ہے نیشنل سٹینڈرز بنے اور نیشنل سٹینڈرز کی روح کس چیز کے لیے بنے فار ایک ریڈیشن آف ٹیچر ایڈیوکیشن پروگرامز کہ جنہیں بھی ٹیچر ایڈیوکیشن کے پروگرامز ہوں گے ان تمام ٹیچر ایڈیوکیشن کے پروگرامز میں یہ سٹینڈرز برطوری سبجک بڑھائیں گے اور ان سٹینڈرز پر کمانڈ کی بعد پھر اس ٹیچر کا ٹیسٹ لے جائے گا اس کا ڈیمو لے جائے گا اس کو ایک پروسس سے گزارا جائے گا اس کے بعد ہم اس ٹیچرز کو کوالیفائی کریں گے تو یہ اس زمن میں یہ نیشنل ایک ریڈیشن کونسل پر ٹیچر ایڈیوکیشن پاکستان وجود میں آیا جن کو ابریویٹلی یا شارلی ہم کہہ سکتے ہیں نیکٹے نیکٹے نیشنل ایک ریڈیشن کونسل پر ٹیچر ایڈیوکیشن نیکٹے ایک ریڈیشن اس میں دو چیزوں کا خیال لگا گیا انہیں صرف ہم ایک سسٹم بنا رہے ہیں جس سسٹم سے ہم کوالیٹی کو انشور کرے ٹیچر کی ٹیچنگ کے ذریعے بلکہ گریجویٹس کو بھی انشور کریں گے کہ ہم کس قسم کی گریجویٹس تیار کر رہے ہیں اس سسٹم سے یعنی دو چیزیں میں دوبارے ریپیٹ کرتا ہوں یہاں پر کہ یہ نیشنل ایک ریڈیشن کانسل پارٹی چلی ایڈیوکیشن پاکستان جب آیا چونکہ مجھے بھی تھوڑا سا موقع ملا اس میں کام کرنے کے اور الحمدللہ کہ پورتو ایڈیوکیشن سسٹم کیلئے جو ایک ریڈیشن ڈاکٹر کیا ہے اشفاق اور میں ڈاکٹر سلیم صاحب اللہ ان کو بخش تو برحال ہم نے پورتو بھی ان اداروں میں سے ایک ہے جو کی ایڈیوکیشن کیلئے تو اس کا باقیدہ ایک سسٹم سے اس کی بہت سیدھا ڈاکومنٹ سے ایک طریقہ کار اور آپ نیٹ پہ جا کے ان کی پیزنٹیشن موجود ہے تو وہاں سے آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے ٹیم سے اور کتنے ایلیمنٹس اور پھر ہر ایلیمنٹس میں کتنے انڈیکیٹرز ہیں ہر چیز کیلئے مختلع قسم کے انڈیکیٹرز ہیں مثال کے طور پر اکسی ادارہ کی لیڈرشپ کیلئے انڈیکیٹرز الگ کسی ادارہ کی ویژن مشن کیلئے الگ ہے کسی ادارہ کے منائجمنٹ سسٹم کیلئے انڈیکیٹرز مراضی ہے کہ اگر ایک ادارہ یہ یہ کرے تو اس کا ویژن ہے اگر یہ ایک ادارہ یہ یہ کرتا ہے تو اس کا مشن ہے اگر یہ ادارہ یہ یہ کام کرتے ہیں تو اس کا لیڈرشپ کی قوالٹیز ہے تو برحال اسی طریقے سے ایک سسٹم موجود میں آیا اور اس سسٹم کا بنیادی مقصد کیا تھا قوالٹی آف اکیڈیمک پروگرامز کہ جتنی بھی اکیڈیمک پروگرامز ہیں جتنی بھی ٹیچنگ لرننگ کے پروگرامز ہیں ان میں قوالٹی انشور کیا جائے اور نہ صرف قوالٹی انشور کی جائے بلکہ اس کو بہتر انداز میں پڑھانے کی نتیجے میں قوالٹی کٹیویٹس بھی پیدا کی جائے یہ تا ان کا تو ایک لابی لبابور مقصد اب ہاو اٹ انیشیائٹڈ ان پاکستان ہواس اٹ سٹارٹن ان پاکستان کے پاکستان میں ایک اس طریقے سے آغاز کیا اس نے تو سب سے پہلے ریویوڈ انٹرنیشنل پریکٹس کہ بن لقوامی سطح پر جب آساتیزہ کو کوالیفائی قرار دیا جاتی ہیں کوالیفائی ڈیکلیر کیا جاتی ہیں اور ان کا جس طریقے سے ٹسٹ لیا جاتا ہے جس طریقے سے ان کا ڈیمو دیا جاتا ہے جس طریقے سے ان کا پروپیشنل لاغ تیار کیا جاتا ہے جس طریقے سے ان کا جوب ڈسکرپشن تیار کیا جاتا ہے جس طریقے سے ان کا اپریزل سسٹم تیار کیا جاتا ہے ان تمام چیزوں کو مختلف ممالک کے دیکھ کے اور ان کا ریویو کیا کہ وہ اس کام کو کس طریقے سے کرتے ہیں یعنی وہ ایک کوالٹ ٹیچر کو کس طریقے سے تیار کرتے ہیں اور اس کی ریویو کی نتیجے میں اس کے بعد دوسرا پوائنٹ تھا وہ کنسلٹیشن ملال پارٹنر سٹیکولڈر پھر پارٹنر سٹیکولڈر کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی کہ اب ہم ان ایریاز پر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بجٹ کا بندبس اور اس کے لئے کنسلٹنٹ کا بندبس اس کے لئے ٹرینرز کا بندبس یہ تمام تر جوہے وہ یونیسکو نے اس کو سپورٹ کیا یونیسیف نے اور یونیسکو نے اور یونیسیف نے اوورال اس کو سپانسر کیا اور یونیسیف جوہے ساری یونیسکو نے اس کو اوورال سپورٹ کیا اور یونیسیف نے اس کو پنڈڈ کیا اس کے بعد جوہے پائلٹس ٹیسٹڈ ان فورٹی تری پروگرامز ان آل آور کنٹری بہت سے اکیڈیمک پروگرامز ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی بڑھ گئیں لیکن اس وقت صرف 43 اکیڈیمک پروگرامز کی پائلٹ ٹیسٹنگ کی اور ان میں یہ طریقہ کار رائج کرنے کی کوشش کی اور ٹیچرز کو ٹرین کیے اور ان کو بتایا کہ اب ان پروگرامز کو اس طریقے سے پڑھائی جس طریقے سے بیرونی ممالک میں یہ لوگ پڑھاتے ہیں اس کے بعد نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈز ور یوزڈ اس بیسیس فار انشورنگ دی قولیٹی آف ٹیچر اس سے پہلے چونکہ ہم نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈز پر ڈسکشن کر چکی ہیں تو یہی نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈز ہیں جن کو دیکلیئر کیے نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈز کو قولیٹی اسیورنس کیلئے میں دو چیزوں کا یہاں پر وضاحت کرتا چلوں کہ قولیٹی کو انشور کرنے کے لئے سٹینڈرڈز کے ضرورت اگر سٹینڈرڈ نہیں ہے تو قولیٹی ممکن نہیں ہے تو اس لئے پہلے انہوں نے سٹینڈرڈز ڈیولپ کیے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اور کئی ممالکہ ریویو کیا اور کئی ممالکہ نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈز سٹینڈرڈز سٹینڈی کیے جس میں یہاں تک کہ تنزانیہ بھی ہے اومان بھی ہے ویبسٹر ایوریسٹی بھی ہے کیا ہے فن لینڈ بھی ہے چائنہ بھی ہے جیپینیز کا ایک بھورا ڈاکومنٹ ہے تو ان تمام کو سٹیڈی کرنے کے بعد نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈز بنی اور ان نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈز کو بنیاد بنا کی انہوں نے اکتالی سے تریالیس پروگرامز میں پائلٹ ٹیسٹنگ کی اور اس کے نتیجے میں جو ریزلٹ آیا اس کو فردر جو ہے وہ ڈسکس کیا ایک ریٹیشن سٹینڈرڈز میں جو پوائنٹ سامنے آئے وہ سب سے پہلے کنسیپچول فرائم وارک مشن ویشن پروگرامز کو اس پروگرامز کے لئے ہم بنیادی مقصد جس طرح کی میں نے کہا کہ بنیادی مقصد تو کوالٹی ٹیچنگ کوالٹی ٹیچر کوالٹی ٹیچنگ اور کوالٹی سٹینڈرڈز تین چیزیں ان پر فوکس تھا یعنی ہم نیشنل ایک ریٹیشن کانسل پر ٹیچر ایڈوکیشن پروگرامز کے ذریعے ایسے ٹیچرز ڈیکلیئر کرے کوالیفائی کرے ایسے ٹیچرز ہم پیدا کرے پروڈوز کرے ٹرین کرے جو کہ خود ان کے کوالٹی ٹیچنگ ہو کوالٹی ٹیچر بھی ہو اور وہ کوالٹی ٹیچنگ بھی کرے اور کوالٹی ٹیچنگ کی نتیجہ میں کوالٹی سٹورنز پیدا کرے تو یہ لیولو بابتہ ہے اس پروگرام کا ایک ریٹیشنز کے جو سٹینڈرز سامنے آئے وہ کنسیپٹیول فرائم وارک انہوں نے سب سے پہلے ایک کنسیپٹیول فرائم وارک بنایا یہ لیے اس میں ویجن بھی شامل ہے اس میں مشن بھی شامل اس پروگرامز کا ان کے بولز اور ابجکٹوز بھی شامل تھے کہ ان کے ساتھی ابجکٹوز کیا ہوں گے ان کے ابجکٹوز کیا ہوں گے تو بولز اور ابجکٹوز بھی سٹ کئے اور اس کا ویجن مشن بھی تیار کیا اور اس کا کنسپٹوال فریم ورک کہ کس حد تک انہیں باؤنڈریز کیا ہوں گے کس حوالے سے ہم کام کریں گے اس وقت دوسری نمبر پہ کریکلم ان انسٹرکشن کے حوالے سے انہوں نے کام کیا کریکلم جس طرح کے اللہ لڑی آپ کو خلیر رہے سانڈرز کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک ایک ٹیلر مارڈل ہے ایک ڈریم مارڈل ہے ایک ہلڈ اٹیبہ مارڈل ہے ویلر مارڈل ہے تو ہم نے جو سلک کیا جس کا میں نے خود بھی اس وقت بھی ہائی ایڈیوکیشن کے ساتھ اس پر کام کر رہا ہوں اڈریم مارڈل اڈریم سٹینڈ فار انالیسیس پہلا اس میں اے ہیں اے سٹینڈ فار انالیسیس کہ جب بھی ہم کریکلم کو ڈیزائن کرتے ہیں یا گویلپ کرتے ہیں تو ہم سچویشنن انالیسیس کرتی ہیں اے اس کے بعد دی ہے تو دی سٹینڈ فار ڈیزائننگ کے پھر اس کے لئے ڈیزائن کرتی ہیں کس چیز کو ڈیزائن کرتے ہیں ایک سرمورک کو ڈیزائن کرتے ہیں لرننگ آؤٹکمز کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ اگر یہ ایریا ہے تو اسکے لئے ہم لرنگ آٹکمز کا آئین کیسے کریں لرننگ آؤٹکمز تایون کرنے کے بعد پھر دوسرا ڈی ہے ایڈریم کا دوسرا ڈی ہے وہ development کہ پھر ہمیں اس کے لیے جو لرننگ آؤٹکمز ہیں وہ لرننگ آؤٹکمز کے لیے بھی کیا کرتے ہیں تحریر ٹیکس لوگ کو تحریر کرتے ہیں یعنی لکھتے ہیں تحریر کرتے ہیں اسفاق کو ترتیب دیتے ہیں اور اس کو لکھنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں ایڈریم آر اس میں آر ہے تو آر سے مراد ہے کہ ریویو کرتے ہیں جو ٹیکسٹ ہم تیار کرتے ہیں اس کے ریویو کرتے ہیں اور ریویو کے بعد آئی آئی سٹینڈ فار ایمپلیمنٹیشن کے پھر اسی کریکلم کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اور ایمپلیمنٹیشن کے پانچ سال بعد ہم اسی کریکلم کے ای سٹینڈ فار لاسٹ میں جو ای ہے وہ ایویلویشن کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے کریکلم بنائے جاتا وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے یا نہیں تو دوسرے نمبر پہ جو ہے کریکلم ہے انسٹرکشن اب انسٹرکشن سے مراد یاد رکھے دو چیزیں ہیں ایک ہے ٹیچنگ اور ایک ہے انسٹرکشن یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ انسٹرکشن کا لفظ ٹیک نہیں ہے کیونکہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد جو تھا وہ قوالٹی ایشورنس اور قوالٹی ایشورنس کے ساتھ ساتھ وابستہ کی تھی تو قوالٹی گریجویٹس ہم تب تیار کرتے ہیں جب ہم ٹیچنگ کرتے ہیں بجائے انسٹرکشن کے کیونکہ انسٹرکشن ڈیڈکٹیو ہے اور ٹیچنگ انڈکٹیو ہے آپ جانتے ہیں استقرائی طریقہ تدریس اور استقرائی طریقہ تدریس اگرچہ یہ طریقہ میتڈ نہیں ہے یہ اپروچ ہے لیکن یہاں پر انسٹرکشن کی صرف میں وضاحت کرتا ہوں کہ ایک کریکلم ایڈریم مارڈل کی طرف تیار کرنا اور دوسرا کیا ہے انسٹرکشن برحال یہاں پر انسٹرکشن سے انہوں میں جو معنی بھی ہے وہ ہے دیفرینشیئیٹڈ انسٹرکشن دیفرینشیئیٹڈ انسٹرکشن اگر آپ نیٹ پر سرچ کرے تو دیفرینشیئیٹڈ انسٹرکشن کا مطبی ہے کہ ایک ایسا طریقہ تدریس جس میں انڈیویجویل ڈیفرینسز کو مدنظر رکھ کے پڑھایا جائے اور ہر بچے کا آزالہ ہو سکے اور ہر بچے کو ان کی انڈیویجویل ڈیفرینسز کے مدنظر پڑھا سکے تو برحال یہ ایک ایڈریویجویل ڈیفرینسز کا دوسرا سٹرک تھا اس کے بعد انہیں کہیں کہ چلو اس طریقے سے کریکلم بنائیں گے اس طریقے سے پڑھائیں گے تو اس کے لیے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو کچھ پڑھایا بچوں کو کتنا سمجھ آیا اور کتنا سمجھ نہیں آیا اور کیوں سمجھ نہیں آئے تو اس کے لیے تیسری نمبر بھی جو پہن ہے اسیسمنٹ ان ایویلویشن سسٹم کہ انہوں نے اسیسمنٹ اور ایویلویشن سسٹم اسٹیبلش کیا اسیسمنٹ اور ایویلویشن شاید میں نے پہلے جو سٹوڈنٹ سے ان کو معلوم ہی ذکر کیا ہے کہ اسیسمنٹ پراسس ہے اور ایویلویشن پروسیجر ہے اسیسمنٹ آنگوئنگ پراسس ہے اسیسمنٹ جب ہم پڑھاتے ہیں تو ساتھ ساتھ اسیس کرتے ہیں کہ بچے ہمارے ساتھ ہیں بچوں کو سمجھا رہا ہی یا نہیں اور اسیس کرنے کی نتیجے ہم بچوں کا سوکارٹ ٹیسٹ پی لیتے ہیں تو جب ٹیسٹ لیتے ہیں تو پانچ بھٹا دس اور چی بھٹا دس یہ کانسٹ میں نے بتایا تھا کہ یہ غلط ہیں ملکی شاہ باش بیٹی کو ایکسیلنٹ ہی بتا سکتی ہیں اور ایویلویشن ٹرمینل ہوتا ہے پروسیجر ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے کس مہینے کو کس تاریخ کو کس دن کو کس سرچک کا کس وقت پیپر ہے کس نے چک کرنا ہے یہ سارے اس میں سٹیپ شامل ہیں اور اسیسمنٹ میں یہ نہیں کہ کسی بھی وقت ہم اسیس کر سکتے ہیں کسی سرچک کو بھی اسیس کر سکتے ہیں اور اس میں نیومیریکل ڈیٹا شامل یا کونٹی پائنگ ایلیمنٹ شامل نہیں ہے جبکہ ایویلویشن میں کونٹی پائنگ ایلیمنٹ شامل ہے ایک میں ہم تشخیص کرتے ہیں اور دوسرے میں ہم کیا کرتے ہیں جائزہ لیتے ہیں تو ایویلویٹ ہم ویلیو دیتے ہیں یہاں پر تو برحال تیسری نمبر پہ جو پوائنٹ تھا کہ اس کے لیے ایک ریٹیشن کے لیے کوئی باقیدہ اسیسمنٹ اور ایویلیشن کا سسٹم بھی رائج کہہ جائیں زندگی اگر ملی انشاءاللہ دوبارہ شروع ہو گئی تو میں فیزیکلی آپ کو ڈسپلے کر کے بتا دوں گا کہ کس طرح سے یہ سسٹم آغاز ہو اس کا چار نمبر پہ فیزیکل انفرسٹرکٹر فیزیکل پسیلٹیز انڈرنگ رسوسی اب ضروری بات ہے کہ آپ کوالٹی جگیشن لیتے ہیں تو میں نے آپ کو ایک سرکل بتایا تھا کہ ویر ڈو ٹیچ ہو ٹو ٹو ٹیچ میں جہاں پڑھانا ہواں پڑھانے کے لیے مطلوبہ اشیاء موجود ہے مثال کے طور پر بلڈنگ امارت موجود ہے اس امارت کے اندر کرسیاں بینچ وغیرہ موجود ہے ٹیبلز موجود ہے وائٹ بورڈ چاک بورڈ وغیرہ موجود ہے جو ریکوائٹ ایوی ایڈ سے وہ موجود ہے فیزیکل فیسیلٹیز جس طرح میں نے ذکر کیا کہ بیٹھنے کا اور ہوا کا بندبس پینے کا بندبس وغیرہ اور لرننگ ریسورسز گلوب وغیرہ یہ ایوی ایڈز آڈیو ویشویل ایوی ایڈز موجود ہے تو یہ چارٹ نمبر پہ تاکہ ہم چالیس ہزار سکولز کو ملٹی میڈیا اور ساتھ ساتھ سمارٹ بورڈ جو ہے وہ پروائیڈ کریں گے جن میں سے جزیو طور پر یہ کام ہو چکا ہے اور اگر آپ نمبر ون سکول اور کینٹ نمبر دو سکول ہیں میرے خیال میں اس میں یہ سمارٹ سکولز سمارٹ بورڈ جو ہے وہ ایویلیبل ہیں اگرچہ ان کے استعمال کے طریقے استعمال کے بارے میں اب بھی لوگ نہیں جانتے اور بعض اوقات تو وہ مارکر سے فرمن مارکر سے لکھائی بھی کرتے ہیں جو کہ ستیاناز کرتے ہیں اس سسٹم کا لیکن تیپ آیا ایک روٹیشنز کے لیے کہ ہم ان لائن جو ہے وہ ٹیچنگ کریں گے اور اس کے لیے فیزیکل انفرسٹرکچر جو ہے جی اے زی نے اس وقت یہ ذمہ لیا کہ ہم اس کے لیے فن پروائیڈ کریں گے بہت اس وقت اس کا نام جو تھا جیٹی زیٹ تھا بعد میں جی اے زی پڑ گئے اس کے بعد جی اے زی کی جانے کے بعد یہ ذمہ عیسائی یعنی آدم سمیتھ انٹرنیشنل لیا لیکن پھر بھی ابھی تک یہ کام نہیں ہو چکا برحال ان کا ایک پوائنٹ ہی بھی تھا پانچویں نمبر پر ان کی ہیومن ریسورسز ہیومن ریسورسز جو بھی سسٹم چلتا ہے ان کی میکینیکل ریسورسز ہوتے ہیں فائنانشل ریسورسز ہوتے ہیں اور ہیومن ریسورسز ہیومن ریسورسز ہے مراد کے سٹاف اپوائنمنٹ اور سٹاف ڈیولپنٹ سٹاف لینا اور ان کی پروفیشنل ڈیولپنٹ کرنا تو یہ پانچویں نمبر پہ تھا کہ ہم پراپر ٹیسٹ کے ذریعے جو کہ آج مقرار دیتے ہیں کہ کس قسم کے وہ ٹیسٹ لیتے ہیں افراد لیتے ہیں بلکہ آج تک تو پروفیشنل ڈگری ہے ختم کرتی ہے لیکن اس وقت یہ شعال تھا کہ ہم افرادکار جو اس کے انتخاب کریں گے پراپر طریقے سے کریں گے چین نمبر پہ فینانس ان منیجمنٹ تھا منیجمنٹ سے مراد ہے فینانشل منیجمنٹ فنڈ جس کا میں نے ذکر کیا کہ اس کو یونیس کو نے فنڈ کیا یونیسیف نے اس کو اسپانسر کیا منیجمنٹ سے مراد ہے لیڈرشپ اور اس پہ پی سی میں بشاور پی سی میں تین منولز پہ ان کو ترگیہ پی لی جائیں اس کے بعد ساتھ نمبر ہے ریسرچ کیسے ہم لوگوں کو باہر بیجیں گے ریسرچ کے لیے اور ہم کو سکالرشپ دیں گے چیسی کی طرف سے فیلحال یہ سلسلہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یونیورسٹی سے جاری ہے اور آٹھ نمبر پہ جو کمیونٹی لینکس ہیں آوٹریچ آوٹریچ کے دور افتادہ علاقوں میں جا کے لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے ایڈوکیشن کی طرف آئیں گے اور کمیونٹی کے ساتھ روابط استوار کریں گے اور اس کی نتیجے میں پی ٹی ایم اور پی ٹی اے جو پیرنٹ ٹیچر کانسل اور پیرنٹ ٹیچر اسوسییشن کے نام سے انتنظیم ادارے میں وجود میں آئے تو یہ بھی ایک اس میں پوائنٹ شامل تھا کہ ہم پیرنٹس کو شامل کے بغیر آگے نہیں جا سکتے اس کے ساتھ ساتھ نیکٹ ہے یا نیشنل ایک ریٹیشن کانسل پور ٹیچر ایڈوکیشن پاکستان جس میں ٹوٹل جو ممبرز تھے اس وقت وہ بیستے اور اس کا میں مختصر ذکر کروں چاند کا کہ جب یہ دوہزار ساتھ میں اسٹیبلش ہوا یہ وینگ دوہزار نو میں اس کا جو ڈاکومنٹ ہے پراپر وہ شائع ہوا اور ان کو ادار میں تقسیم کیا اور دوہزار ساتھ میں اس کا یہ وینگ جو ہے قائم ہوا اس کانسل کے جو ممبرز تھے وہ چیئر پرسن وائس چیئر پرسن سکٹر ایف ڈیویشن ایڈا فیڈرل گارمنٹ آر جو اس نے نامینیٹ کیا یا وہ شخص پراوینشل سیکٹریز ایف ڈیوکیشن یا ان کی جو نامینیز تھے سکس ریپریزنٹیوز فرم یونیورسٹیز ون فرم ایچ پراوینس بلکہ ہر ایک صوبے سے باسوہوں سے تو لوگ نہیں آیا اور باسوہوں سے تو تین تین اور چار چار آئے ون ریناؤنڈ ٹیچر ایڈوکیٹر اور یہ ون نہیں تھا ڈاکٹر پردان اور ڈاکٹر کریم جو ہے وہ اس میں شامل تھے ون فارن ایکسپٹ تغرید حمدان اور جماع سلا اردن سے اور مصر سے تھے اور ٹو ریپریزنٹیوز فرم پرائیویٹ ایسٹیوشنز اور جو پرائیویٹ ادارے سے دو نمائندے انہوں نے وہاں سے سلک کیا کالیج لیول پر ایسٹی لیول پی ریپریزنٹیوی آف پلیننگ کمیشنز پلیننگ کمیشنز کے نمائندے اس میں شامل تھے اگر جو انہوں نے ڈیبیوٹ کی اور ڈیلیگیٹ کی اور خود نہیں گئی ڈائریکٹر جنرل آف ٹریننگ ایچی سی اور ایچی سی کی کیٹوریٹر ڈائریکٹر جنرل تھے وہ بھی خود نہیں تھا ملکہ ڈیپٹی ڈائریکٹر ایچی سی جو پراسس تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ایک ریٹیشنز کی پہلے انہوں نے انٹرنل ایویلویشن کیا اداروں کا کہ انٹرنل ہی ہماری کیا کیا مثال کے دور پر مسائل ہے اور کیا کیا ضروریات ہیں اور اداروں کی کیا ضروریات ہیں بیلڈنگ کے پونٹ ایویو سے کیا ضروریات ہیں ہیومن رسورس کے حوالے سے کیا ضروریات ہے اور فائنانس یا بجٹ کے حوالے سے کیا ضروریات ہیں اور فیزیبیلٹی بھی انہوں نے دیکھی اس کے بعد ایکسٹرنل ایویلیشن انہوں نے کی جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ایکسٹرنل ادارے جو ہے وہ بیرونی ادارے اس کام کو کیسے کرتے ہیں اور ان دونوں کی وجود میں ایک ریٹیشن کانسل وجود میں آیا جن کو ہم نیکٹے کے نام سے یاد کرتے ہیں آج یعنی نیشنل ایک ریٹیشن کانسل پر ٹیچر ایڈوکیشن ان پاکستان کنکلوزن میں بتاتا چلو اس کا کہ اس میں جو ایریاز شامل تھے تو اس ٹپ لیا ایچی سی نے ہائیر ایڈوکیشن کمیشنر پاکستان نے اس ہائیر ایڈوکیشن کمیشنر پاکستان نے نیکٹے نیشنل ایک ریٹیشن کانسل پر ٹیچر ایڈوکیشن کا ایک بڑی بنا دی اور اس بڑی کے زم میں جو کام لگایا کہ وہ سٹینڈرز بنا دے نیشنل پروفیشنل سٹینڈرز پاکستان اور ان سٹینڈرز کے نتیجے میں پھر کیا کرے وہ ایک ریٹیشن کرے اور جج کرے کہ کیا یہ ٹیچر اس قابل ہے کہ ہمیں یہ کوالٹی دے سکتی ہوں تو یہ تھا ایک مختصر پراسس باکی جو ڈاکرومنٹ میں نے بتایا اس کو آپ دیکھ لیں پڑھ لیں دوسرا آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے فور پوائنٹری کوالٹیز اف اکوڈ ٹیچر کہ ایک گوڈ ٹیچر کس قسم کا ٹیچر ہوتا ہے گوڈ ٹیچر کون ٹیچر ہوتا ہے میرے ایک پریزنٹیشن تھی بلکہ میں نے تیار کہتی ہے from good to great لیکن چونکہ یہ زوم کا درمیان میں سے مسئلہ آیا تو زوم پر وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں ویڈیوز ہیں طلب قسم کی اور اس میں پریزنٹیشنز ہیں تو وہ ایک گھنٹے میں کور نہیں ہو سکتے برحال کوالٹیز اف ایک گوڈ ٹیچر ایک گوڈ ٹیچر ہے ایک بیٹر ٹیچر ہے اور ایک نیس ٹیچر ہے ایک گریٹ ٹیچر ان تمام میں فرق ہے لیکن گوڈ ٹیچر کا جہاں تک تعلق ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوڈ ٹیچر کیا کرتا ہے انگیجن وہ پڑھانے سے پہلے سٹوڈنٹس کو انگیج کرتا ہے انیویٹیو وہ جدد کے ساتھ پڑھاتا ہے میکس می ٹینک وہ سٹوڈنٹس کو گوڈ ٹیچر وہ ہے جو سوچنے پر مجبور کرے اور گوڈ ٹیچر وہ ہوتا ہے جو کہ جب بچوں کو پڑھاتا ہے اور بچوں کو سمجھ نہیں آتا تو ان کی لرننگ ہوتی ہے اور وہ اپنے ٹیچنگ لرننگ پراسس کو امپروو کرتے ہیں گوڈ ٹیچر سپورٹ کرتا ہے سٹوڈنٹس کو گوڈ ٹیچر فوراں فیڈ بیک دیتا ہے گوڈ ٹیچر کیا کرتا ہے انسپائر کرتا ہے تاثیر چھوڑ دیتا ہے افیکٹ کر چھوڑ دیتا ہے گوڈ ٹیچر انکریج کرتا ہے حوصلہ بڑھاتا ہے بچوں کہ تم کر سکتے ہو تم جیت سکتے ہو گوڈ ٹیچر سکیئر کرتا ہے گوڈ ٹیچر پلیئر کرتا ہے گوڈ ٹیچر کولابوریٹو اپروچ کے ساتھ پڑھاتا ہے گروپ ورک میں پڑھاتا ہے ایک وارڈ میں پڑھاتا ہے پلینری سیشن میں پڑھاتا ہے ٹرائٹ میں پڑھاتا ہے ٹینک شیئر میں پڑھاتا ہے جوڈ ٹیچر چیزوں کو آرگنائز کر کے پڑھاتا ہے جوڈ ٹیچر یہاں پر ایک لفظ لکھا ہے لیکن جوڈ ٹیچر آتارٹیٹو نہیں ہوتا جوڈ ٹیچر دیموکریٹک ہوتا ہے جوڈ ٹیچر کمیونیکیٹس ویل کینکہ سب سے اہم درمیان میں سے اگر ہم ایک ٹینکر سے دوسرے ٹینکر میں تیل وغیرہ یا پانی ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کے لئے درمیان میں سے اگر پائپ نہیں ہے تو اس کو ہم ایک سے دوسرے میں نہیں ڈال سکتے ہیں تو گوڈ ٹیچر افیکٹیولی کمیونکیٹ کرتی ہیں گوڈ ٹیچر پیشنیٹ ہوتا ہے گوڈ ٹیچر جو ہے اوپن ٹو نیو آئیڈیاز ہوتی ہیں اور وہ لوگ کبھی تنہا نہیں ہوتے جن کے اچھے آئیڈیاز ہوتی ہیں تو گوڈ ٹیچر کے اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں بچوں کے لئے اور گوڈ ٹیچر ریلائیبل ہوتے ہیں وہ جہاں پر بھی پڑھاتے ہیں ایک طریقے سے پڑھاتے ہیں گوڈ ٹیچر انتوزیسٹک ہوتے ہیں وہ ولولے کے ساتھ جوش کے ساتھ نظم کے ساتھ برننگ ڈیزائر کے ساتھ وہ پڑھاتے ہیں اور گوڈ ٹیچر کیا کرتا ہے کہ وہ لائف سکلز کے ساتھ پڑھاتا ہے بچوں کو لائف سکلز دیتا ہے گوڈ ٹیچر جو ہے وہ پریکٹیکل طریقے سے اپلاتا ہے وہ بچوں کو زندگی کے لئے تیار کرتا ہے تو یہ ان کی ایک سلائٹ پہ یہ ایک کتاب کا خلاصہ ہے ایک صورت میں گوڈ ٹیچر کوالٹی کی اب اس کے کہے کہ کوالٹی زیادہ گوڈ ٹیچر اگر ہم دیکھی اور انداز سے تو ڈیولپ سیلف کانفیڈنس گوڈ ٹیچر وہ ہیں کہ بچوں کے اندر خود اعتماد ہی بڑھا دیں انکرچ سٹوڈنس وہ بچوں پر تنقید کی ب beginners وہ بچوں پر تنقید کی وجہ بچوں کی فرنی نشنلاح کرتا ہے بچوں کی جسمانی نشنلاح کرتا ہے بچوں کی مذہبی روحانی نشنلاح کرتا ہے بچوں کی اخلاقی نشنلاح کرتا ہے بچوں کی استحسانی نشنما کرتا ہے بچوں کی اقتصادی نشنما کرتا ہے بچوں کی معاشرے کی نشنما کرتا ہے بچوں کی جذباتی نشنما کرتا ہے انہیں تمام تر ہر پہلوں سے بچوں کی نشنما کرنا بودھ ٹیچر کا صرف ٹیکسٹ پر فوکس نہیں ہوتا بودھ ٹیچرز ان تمام کو مدنظر رکھ کے پڑھاتا ہے وہ جو بھی پڑھاتا ہے وہ اسلام سے بھی انٹیگریٹ کرتا ہے وہ سائنس سے بھی انٹیگریٹ کرتا ہے وہ اقتصادیات سے بھی انٹیگریٹ کرتا ہی وہ سوسائیٹی سے بھی انٹیگریٹ کرتا ہے وہ جذبات سے بھی انٹیگریٹ کرتا ہی یعنی ہولیسٹک ڈیولپمنٹ کرتا ہے اور اگر آپ کو یاد ہے تو میں نے اس کے بارے میں ایک سرکل بھی دیتا ہے جو کہ who to teach, what to teach, where to teach, when to teach وقیرہ وغیرہ اب تھوڑا ساتھ درمیان میں سے میں نے بتاتا چلوں کی چالیس منٹ کے بعد چونکہ یہ ڈراب ہوتا ہے تو دوبارہ سے اگر فرض کرے نہ ہو تو ہاتھ اٹھا کی تاکہ مجھے پتا چلے کی دوبارہ ریزیم ہو چکایا نہیں تو برحال good teacher ہولیسٹک ڈیولپمنٹ کرتا ہے imparts moral values and values of life جس طرح میں نے کہا کہ social ethical values, social life skills good teachers اخلاقی اقدار کے بارے میں بچوں کو تیار کرتا ہے اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں اخلاقیات کا کیا حشر ہے character building کرتا ہے good teacher prepares himself for each class اور good teacher وہ ہیں جو کی کلاس کے لئے پہلے سے تیاری کرتا ہے incorporates good communication skills and disciplines اور good teacher بہترین communication skill یا بہترین املاخ کے ساتھ وہ مہارتوں کو اور ضبط کے ساتھ پڑھاتا ہے takes the responsibility as a teacher and guide اور good teacher ذمہ داری کے ساتھ اس ذمہ دار teacher اور رہنما کے طور پر وہ کبھی mentor کا رول آدھا کرتا ہے کبھی teacher کا رول آدھا کرتا ہے کبھی والد کا رول آدھا کرتا ہے کبھی والدہ کا رول آدھا کرتی ہے تو برحال good teachers کے مختلف رول ہوتے ہیں ان کی مختلف responsibilities ہوتی ہیں کبھی transmit کرتا ہے کبھی transform کرتا ہے کبھی cultivate کرتا ہے کبھی excite کرتا ہے کبھی inculcate کرتا ہے good teacher develops good interpersonal relationships ذہنی گروہی ذہانت کو develop کرتا ہے وہ اچھے رابط رکھتے ہیں گروہی ذہانتوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں اب interpersonal relationship سے مراد ہے teacher student relationship develops patriotism اور good teacher اور حقوق وطنی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں اگرچہ ہم مضامین پڑھا کے مضامین لکھوا کے بچے بیاد کرتے ہیں پیپر میں لکھتے ہیں لیکن اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے محب وطن ہے اس ملک کے ساتھ کیا کبھی سوچا ہیں کہ مثال کے طور پر پانی کا جو نلکہ ہے یا ٹیپ ہے پانی ٹپکتا ہے ہم نے کبھی بند کیا ہے اور دن کے وقت بہت سے ماروں میں لائٹ جو ہے وہ آنے ہیں ہم نے کبھی دیکھا ہے بہت سے ریسورسز ہمارے ضائع ہو رہے ہیں تو ورحال اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ good teacher شاید نہیں ملے patriotism کے ساتھ پیش آنے والے نہیں ملے تو یہ تھی ایک صورت میں اور یہ دو سلائل جو میں آپ کے سامنے ڈسپلی کے اس کا ترکی good teachers ہے میں نے آپ کو بتا دیا good teacher better teacher or the best teacher یا the great teacher یہاں پر اب آپ دیکھیں great teacher اب great teacher کون ہوتا ہے وہ تو good teacher اگرچہ آپ کی unit میں صرف good teacher کے quality اس کا ذکر ہے اور جو documents میں نے unisco کا دیا ہے اس میں اس کا ذکر بھی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو good teacher great teacher میں تھوڑا سا فرق پتا چلے دیکھیں جی یہاں پر اگر میں شروع کروں کہ good teacher talented ہوتا ہے good teacher کے اندر خود talent ہوتا ہے اور talent کیا ہے اہلیت اور صلاحیت کچھ کرنے کی اہلیت کچھ کرنے کی صلاحیت کچھ کام کرنے کا صلح جو ملتا ہے تو وہ بجاہ ملتا ہے اس کے بعد ہے good teacher great teacher ان کے اندر انرجی ہوتی ہیں وہ class میں گمتے پرتے ہیں وہ بیٹھتے نہیں وہ سکوت کا شکار نہیں ہوتا ہے ان کے اندر بڑھنک desire ہوتا ہے وہ بچوں کو بھی انوال کرتے ہیں وہ خود کو بھی انوال کرتا ہے یہاں پر میں صرف ایک مثال مثال کے طور پر اگر ہم نے بچوں کو صرف ایک لفظ پڑھانا ہے environment تو اس کی بہت سے اس ایک لفظ کو پڑھانے کے بہت سے اس سلوز ہے میں بچوں کو اس لفظ کو پڑھانے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں کہ اس کو pronounce کر سکے اس کے syllable بنا سکے اس کی meaning بتا سکے اس لفظ کو سن سکے اس لفظ کو پڑھ سکے اس لفظ کو read out کر سکے اس لفظ کو کیا کرے لکھ سکے تو اس لفظ کو جملوں میں استعمال کر سکے یہ تمام تر اسی ایک لفظ کی کیا ہے learning outcomes ہے تو energetic جو teachers ہوتے ہیں وہ بچوں کو اپنے ساتھ لے کے ہاں ہو کی ساتھ اور کلاس میں use it read it listen it write it اس طرح وہ پڑھاتا ہے انرجی کے ساتھ اور ambitious ہوتا ہے وہ بچوں کے حوالے سے ہر وقت سوچتا ہے فکر کے ساتھ دبر کے ساتھ کیسے پڑھائے کیسے امبرو کرے کیا پرابل کیسے حل کرے good teachers great teachers cheerful ہوتا ہے وہ خوشباش ہوتا ہے اس ایک لفظ کا بات میں cheerful کا بنیادی مقصد کیا ہے یاد رکھے کہ chemicals یا bio chemicals اور یا انسان کے جسم کے اندر جو hormones ہیں ان hormones میں مختلف قسم کی reactions ہوتی ہیں اور ان reaction کی نتیجے میں آپ کو پتا ہے کہ ہم خوش بھی ہوتے ہیں جو کامیابی حاصل کرتے ہیں تو کامیابی کے بعد خوشی حاصل ہوتی ہیں لیکن یاد رکھے کہ اس وقت تک خوشی حاصل نہیں ہوتی جب تک کامیابی حاصل نہیں ہوتی اور یاد رکھے کہ اس وقت کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنے جسم کے اندر جو hormones ہیں جو chemicals ہیں ان کو activate نہ کریں اور ان کو تب activate کر سکتے ہیں جب ہمارے سامنے ایک مقصد ہو کیونکہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بدقسمت اسی کامیاب لوگوں کی نظر مقاصد پہ ہوتی ہیں اور ناکام لوگوں کی جو نظر ہے وہ کس چیز پہ ہوتے ہیں وہ مسائل پہ ہوتے ہیں تو جن کی نظر مسائل پہ ہوتے ہیں وہ تو مشکل ہے نہیں ہو سکتا پھر نہیں کر سکتے اور چیئرپل کبھی نہیں ہو سکتے وہ خوش نہیں ہو سکتے ایک حسین ہے اور جمیل ہے ایک view ہے اور ایک view ہے دونوں میں فرق ہے دونوں میں فرق ہے تو پھر view اور view میں دونوں کی پرفارمنس میں ایک ہے جس کو ہم کہتے ہے خوبصورت ایک خوبصورت کام کرتے ہیں اور ایک خوبصورت ہوتے ہیں بعض لوگ خوبصورت نظر آتی ہیں اور بعض لوگوں میں خوبصورت ہی نظر آتی ہے اگر آپ نمبر سکول پہ کسی کو یاد ہو لکھا ہے سیٹی نمبر ون میں خوبصورت وہ ہے جس کا کام خوبصورت ہو یعنی جن کی صورت نین نقشہ خوبصورت ہو نہیں وہ تو خوبصورت دو چیزیں ہیں ایک خوب ہے اور دوسرا صورت صورت means shape اور خوب means کیا view اور view کس چیز سے ہیں beautiful سے تو برحال یہ cheer لفظ انتہائی اہم ہے اس کے اس لئے میں وضاحت کرتا ہوں دوبارہ آکے لیکن توڑا سے سرکل کو ختم کرتے جو great teacher ہوتا وہ human ہوتا ہے اور human ہوتا ہے اور human سے مراد کیا ہے کہ اس میں humanity ہوتی ہے اس میں انکساری ہوتی ہے اس میں عظم ہوتا ہے اور اس میں کچھ جانے کا لوگوں کو حقیل جانے کا جذبہ ہوتا ہے تو برحال وہ خلیق ہوتا ہے انکسار ہوتا ہے آج استبیعت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ الیکوینٹ کہ great teacher وہ کیا ہوتا ہے خوش الہانی کے ساتھ پڑھاتا ہے وہ ان کی آواز میں خوبصورتی ہوتی ہیں ان کے انداز میں خوبصورتی ہوتی ہیں ان کے پڑھانے میں خوبصورتی ہوتی ہیں ان کے سمجھانے کے طریقے میں خوبصورتی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ last جس جو وہ resourceful ہوتا ہے great teachers وہ کیا ہوتا resourceful ہوتا ہے وہ وقت کپا بند بھی ہوتا ہے وہ regular بھی ہوتا ہے وہ punctual بھی ہوتا ہے اور وہ planning کے ساتھ آتا ہے وہ resourceful یعنی تمام تر resources جو teaching کے درکار ہوتے ہیں ان سے وابستہ کی ان کے ہمکیر ہوتی ہیں اب آتی ہیں دوبارہ اس لفظ جس کا میں ذکر کیا cheerful person یا cheerful person کون ہوتا ہے اور میری گزارش ہے اگر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے leaders eat last یعنی leaders جو ہے last میں لکھتے ہیں اس کتاب کی حوالے سے میں مکمل تو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلو کہ اس کتاب کو لکھنے کے بعد جو سامنے point آیا کہ leaders eat last آخر میں کھاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے تو بحری فوج رات کو جب کھانا کھاتے تھے بحری فوج جب رات کو کیمپ لگاتے تھے تو پہلا جس کو کھانا دیا جاتا تھا وہ سب سے جونئر ممبر ہوتے ہیں اس کے بعد سینئر اور آخر میں آلہ رہنماؤں کی باریات تھی تو یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ جو leaders ہیں وہ last میں کھاتے ہیں یہاں پر میں چند مختصر وضاحت کروں اگر آپ کو مکمل ضرور اس کتاب کو پڑھ لیجئے کہ انسان کے جسم کے اندر cheerful ہونے سب سے پہلا جو point ہے وہ endorphins ہوتے ہیں جب ہم exercise یا مشقت برا کام کرتی ہیں تو یہ chemical ہمیں اچھا محسوس کرواتا ہے اس سے ہم اچھا محسوس کرتے cheerful محسوس کرواتے ہیں اس کے بعد dopamine ایک دوسرا chemical ہے یہ ہمیں کام مکمل کرنے کا شہور پیدا کرتا ہے اس کے بعد تیسری نمبر ہے serotoninence یہ ہمیں جذبہ تفاہر یعنی فخر کا جذبہ اور خوشی پیدا کرتے ہیں جب کوئی ہمارے کام کو پسند کرے اور چوتی نمبر پہ ہے وہ oxytocine یہ ہمیں دوستی پیار محبت کے احساسات پیدا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پانچوے نمبر پہ ہے وہ کرٹیسول یعنی ایک ایسا کیمیکل ہے جو ہمیں خطرات سے بخبر کرتا ہی ہمارا جسم خود بخط انڈورفین اور ڈوپامین پیدا کرتا ہے اور یہ دونوں نیورانز ہمیں بیستر سے مثال کے طور پر اٹھنے نیم سے اٹھنے اور اپنے مقصد بورا کرنے کا جذبہ پیدا کر ہوں تو برحال یہ وہ حرمو